اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب آپ کو پڑا ہی چکن کی ریسپی دیری ہے بلکل یہ نئے انداز سے اور یہ جلدی بر جانے والا یعنی یہ دن فلو چکن ہے کلی کے بھوکے اچھے سے رکھ لیا ہے اور یہ آپ کو پرفیکٹ بتا رہی ہوں اتنا ڈالنا ہے اس میں مسالہ اس میں سوہ سو گرام میرا وائل ہے آپ وائلیں بنائیں شاکدی میں بنائیں چینی فین میں بنائیں ریکھن میں وائل میں بنائیں یہ چولے پچھڑا گیا جب یہ اچھی طرح سے گرام ہو جائے اس میں پہلے میں چھکن ڈالوں گی ہم 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 دو منٹ لیسو نا درک کو پہلک بھولوں گی اس کی بھول ہی کل جائے دیر چمچ میں نے پیا ہے اب دو سکر لیسو میں بھولوں گی لیسو لیسو نا درک کو پیلنے لیکن یہ جلدی بن جا رہا ہے ایکنے آپ کو زیادہ ٹیم دینا پڑے گا اور نہ زیادہ ٹیم لگے گا نہ زیادہ پھل دو سکر لیسو نا درک کو پیلنے لیسو نا درک اور اسے میں گوش ڈال دوں گی اس میں لہے مانگے اور یہ رمضان کے لیے بھی آپ لیسو نا درک ڈال کے اور چکن کو سٹور کر سکتے ہیں مطلب سیونٹی پرچنڈ گلا کے رگ دی گئے جب دل چاہے اس کو تھوڑا سا نکالا اور صرف لیسو نا درک اور نمک ڈال کے تو اس کو گھون کے رگ دیں گے اچھی طرح سے شان کا چکرٹک کا مسالہ ڈال دی ہوں ابھی جلدی ہوں نہ تو میں ایسے گھر کا بنا کر ڈالتی ہوں لیکن ابھی میں ریڈی مٹ استعمال کر رہی ہوں یہ پیکٹ ہے یہ پیکٹ ہے شانگ چکن کا میں اس میں یہ ڈال دوں ہوں ہی آدھا سے زیادہ اور اسٹور کرنا ہو آپ کو رمضان کے لیے تو سیپ لیسو ندرک لگا کے نمک ڈال کے بس رکھ دی جئے اور تھوڑی سی ہڈڈی ڈال دی جو اور اس کے جب جب بنانے کا دل کریں بس نکالا اور وہ اس کو ٹک کا مسالہ ڈالا اس کو بنا دیا رمضان میں تو ایسے لیے ہلکا کھانا اچھا لگتا ہے میں اس کو کچھ نہیں بھونوں ہی اسی طرح سے اس کو ایک ٹاکٹ میں سے اور اس میں میں یہ ساہتین سو گرم پیاس ڈال دی ہو چاہے ایک کلو گوشت پہ ایک پوڑ ڈالنا چاہیے اس کو میں نہ کوئی فرائی کیا ہے نہ کچھ کروں گی بس ہی ایسے ڈال دوں گی ایک 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 اس کو تھوڑا سا میں ہلدی ڈال دوں گی بہت تھوڑی سی ہلدی ڈال دی بس ہلدی سے بیماری بہت سے بیماری فتم ہو جاتی ہے اور اس میں تیسٹ کے مطابق نمک جائے گا نمک اپنے تیسٹ کے مطابق ڈالی اگر تیل آپ زیادہ کھاتے تو دیڑ سو گرام تک بھی تیل ڈال سکتے ہیں بڑا بڑا ہے سو گرام سے زیادہ ہے اس میں تماتر ڈالو نہیں یہ آپ کی کڑا ہی اتنی اچھی اور رمضان کے لئے رکھنا ہو تو بس پیاز کشمت ڈالی اور جب آپ کو بنانا ہو تو تھوڑا سا پیاز پیس کے چھوڑا سا چکل ٹکا بنایا اور بس ہو گیا رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالی اسم مقفرات سب چیز رکھا ہے ہم کو کھالی کھانے میں ٹائم نہیں دینا سب کے سیحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ عبادت کا مہینہ کھالی کھانے کے لئے نہیں بنا ہم پہلے سے یہ سب تیاری کر کے رکھ لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جاگی کچھن میں زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑے گا ہمیں یاس تو میں نے دعوت کے لئے بنا رہی ہیں اور یہ جلدی بن گیا تا دعوت میں اور اچھا بھی بنتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں یہ کچھنے پڑے ہمیں ہمیں دہا ہمیں یہ عبادت کھنے پڑے پلاؤ کی رفتی دے رہی ہوں جو بلکل سمپل راسان اور ابھی گرمی کے موسمیں بہت ہی اچھا اور کھانے میں بھی اچھا اور بننے میں بھی اچھا پیاز ہے دالچینی لان چھوٹی لائچی سب ہے ابھی اس میں کھڑا کھڑا مسالہ سب چیز جاتا ہے جاوی کی تھی نہیں ہے لیکنہ بہت اچھا جاوی کی تھی نہیں ڈال دیوں میں اور یہ تیل اچھا سی جی پلے اچھا س گرم ہودہ ہے ٹھیک ہی ڈیو مہین مہین کٹ لیا ہے تو کٹ کر کے اچھاول کی ساب سے پیاز ڈال لیے میرا چھاول ہے ایک کلو کریں اس لیے میں اتنا پیاز ڈال لیے اس لیے میں اتنا پیاز ڈال لیے بس پیاز ڈال کروں گی کھلا کرا مسالہ ڈالوں گی چھاول کو جھون کے پاہنے ڈال دوں گی میری ڈال کریں مہین کٹن کڑا ہی اکتے ہیں ایسا میں تھوڑا سا ساب سے ڈال ہوں گی کھڑی چیرہ لگا کے بیچ سے اس کے زیادہ یک کھانا ہو بہت زیادہ جانا ہو دعوات کی مینو جو ہے بہت آسان اور جلدی ہے اس پزر گرمی میں زیادہ ٹینڈی نہیں دینا پڑے گا پیاز پیاز جل جاتا ہے اس کا خیدہ ختم ہو جاتا ہے اس کا ختم ہو جائے ہیں یہ میں چاہوڑ دے کے پہلے کے دھوکے رکھ دیئے ہیں کیاول کو لادیا تو کیاول کو لاب دیں موسیقی 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 چاول کو دو منٹ تک اچھا سے بھونیے اس تک اچھا چاول کا رنگ چینج ہو جائے اس کے بہت اچھا پلاؤں ملتا ہے گرم مسالہ ڈالیں ملتا ہے ملتا ہے سوچ میں دہی دالیں سو گرم دہی دالیں ملتا ہے دہی دہی ملتا ہے بیچ میں ڈالیں جلدی سلا دینا تو وہ کھڑ جاگا رنگ پھر کے لسے ملتا ہے ایسر رنگ پھر کے لیے ڈال کیا ڈال ڈال کیا 08 ڈال کیا اس کے ایسے نیسے یہ ہمارا شاہر بائر ہو جائے گا اس کو میں تھیمہ پہلیں بڑے کا گوشت ہے بینہ بون لیس مٹن ہو یا بڑے کا گوشت ہے اگر آپ کو جلدی بنانا ہے اور رمضان آ رہا ہے اس کے لئے سٹور کر کے رکھنا ہے اس میں لیسا ندرک لگا کے تھوڑا سا پیاس تھوڑا دو گھنٹا ڈھائی ڈھنٹا چھوڑ دیں یا اوہر نائٹ بھی چھوڑ دیں اور اس کو بوائل کر کے آپ رکھ دیں جب دل چاہے اس میں تھوڑا سا ٹک کا مسالہ کبھی چاٹ مسالہ ڈال کے بس ہلکا سا فرائی کر کے یہ بنایا ہے بہت ہی اچھا بندہ میں تو آج جلدی بنایا ہوں تو میں نے سب کو وائل کر لیا اب بینہ مسالہ لگا ہے اور اب دیکھیں یہ تیل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لوں اور اس میں میں ٹکا مسالہ ڈال دیں اس کو میں نے اچھی طرح سے گلال لیا تھا اس کو میں کچھ بھی نہیں کروں اور اس جلدی سے اس کو میں سرائی کرنا ہوں یہ بہت ہی اچھا بندہ ہوں اور اس میں جلدی جلدی کرنا پڑ رہا ہے اس لئے میں نے پڑا پانی بھی زیادہ پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے اچھا بس میں ایک نیبوں میں ڈال دوں اچھا بھی زیادہ پڑ رہا ہے چھوڑ رہا ہے چھوڑ رہا ہے جب تم تیار پڑ رہے ہیں پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے پڑ رہا پڑ رہا پڑ اپ پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے پڑ رہا اچھی یہ دیسی جی ہے اس کے کچھ وہ اچھی لے گی اچھ وہ اچھو اور وہ میری بہتے ہیں اس کے اچھو تھو اچھو میری بہتے ہیں کچھ بے کریں بے جہاں کچھ بے چاول رہتے سے ہی بنا کر کھا سکتے ہیں اس کرمی کے دوپھریاں میں تو بہت ہی مزا جاگا کواب ہو جائے رہتا ہو جائے اور یہ کھٹا ہو جائے اگر یہاں بہت ہی ڈالے کے دوپھریاں ہیٹی پلاؤ تیار ہوگیا تیار ہوگیا ہے یہ گوشت میں دو چل مٹ میں دہی ڈال دے رہی ہوں بالٹی کا پانی پھیک دوگے اچھا اچھا سالن بنا ہے نزادہ تیل نزادہ مسالہ اچھا گریل گوشت خوشت 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 آپ دعوت کریں اچھا اچھا کومنٹ کریں لائک اور شیئر سسکرائب کریں اچھا میں نکال کریں آپ کو دیکھاتے اپنے چاوز ہم چھیلے میں ایک میں کوئی چاوز نہیں جوڑے گا بچ 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 بچ